بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے سٹیٹ سکس تھرٹی ریسرچ میتھرڈز کی اسائنمنٹ وان ایل ایم ایس پہ اپلڈ ہو چکی ہے دس نمبر کی اسائنمنٹ ہے اور بارہ نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہ اسائنمنٹ کرنے کے بعد سٹوئنٹس کون سے سیناریو میں کون سی ریسرچ ٹکنیک یوز کریں اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیس ٹھوڈی پڑھ لیتے ہیں سلوشن سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو بروقت تمام اسائنمنٹ کیزز اور جی ڈی بیس مل سکیں سیکنڈی آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ دلوں تک میں تین سے چار سٹوئنٹس کو چینل کی طرف سے سکالرشپ آوارڈ کروں گا جس کے لیے بھی آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے سو ریکویسٹ اگین ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چار پانچ سیکنڈ نکال کے اوکے یہ اتنی لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لیکن ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھئے گا پڑھنے سے آپ کے کانسپٹ کلیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ ٹائم سیونگ کی خاطر میں یہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھئے گا ضرور ٹھیک ہے اور سمجھئے گا اسائنمنٹ لمبی نہ ہو اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں ادر وائز میں پورا یہ پڑھ دیتا اچھا چلیں جی دیکھتے ہیں کہہ رہے کہ اس سیناریو کا جو آپ نے اوپر پڑھا ہے اس کی بیس پہ یہ کچھ آپ نے کوسٹن کے آنسر کرنے ہیں اور کوسٹن کے آنسر آپ نے شارٹ کرنے ہیں زیادہ لینٹھی نہیں کرنے ہیں ایک دو لینٹ سے زیادہ نہیں کرنے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلا کوسٹن ہے وٹ ٹائپ بیسیک آر اپلائیڈ آف ریسرچ اچھا اپلائیڈ بیسیک ریسرچ جو ہے وہ آپ کو اس کو پڑھ کے پتا چلے گی کہ یہاں پر اپلائیڈ ریسرچ یوز ہوگی یا بیسیک ریسرچ یوز ہوگی ٹھیک ہے چونکہ یہ سافٹوئر ہاؤس سپیشلائزڈ ہے تو یہاں پر بیسیک ریسرچ یوز نہیں ہوگی بلکہ اپلائیڈ ہی ہوگی ٹھیک ہے یعنی اپلائیڈ ریسرچ کا استعمال نم کریں گے خیر تو یہاں پر یہ نیچے میں نے آنسر دی ہوئے ہیں امپورٹن انسٹرکشن کو آپ پڑھ لیجئے گا آپ نے ایم ایس ورڈ میں یہ فائل ایم ایس ورڈ فارمٹ میں یہ فائل بنا کے سامیٹ کرنی ہے میں ڈائریکٹ سلوشن کی طرف آتا ہوں جو کہ میں نے ایم ایس ورڈ ہی میں بنایا ہوا ہے پہلا قوشن تھا کس ٹائپ کی یہ ریسرچ ہے تو یہ اپلائیڈ ریسرچ ہے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے شامیر is conducting اپلائیڈ ریسرچ as he is aiming to solve a specific issue related to the implied ٹھیک ہے term over and improve the performance evaluation system بہت سمپل ہے کیونکہ شامیر جو ہے وہ اپنے implies کہ کچھ specific issue سے related جو ہے وہ ان کو solve کرنے جا رہا ہے ان کی evaluation کرنے جا رہا ہے اس لئے یہاں پر applied ریسرچ ہوگی apply کیا جائے گا اس کو ٹھیک ہے identify the dependent variable in شامیر study justify بھی کرنا imply retention ظاہر اسی بات ہے شامیر study میں dependent تو imply ہی ہوں گے اس کے ٹھیک ہے جس پہ وہ سرچ کر رہا ہے the dependent variable implies retention because شامیر aim to understand and improve the factors that influence turnover in the company clear ہے third دیکھئے گا جی list two independent variables اب dependent اور independent کا آپ کو پہلے ایک دفعہ بتا دوں یہ خیر سب کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کروا دیتا dependent نام سی ظاہر ہے independent ازاد یعنی جو کسی پہ dependent کرتا ہو dependent ساری ازاد نہیں ہوتا dependent مقید ہوتا کسی پہ ٹھیک ہے وہ کسی پہ انحصار کر رہا ہوتا ہے independent ازاد ہوتا ہے جو کسی دوسرے variable کے بغیر بھی چلتا جاتا میں اگر آپ کو اس کی سیمپل سی ایکزیمپل دے دوں کہ اگر تو production زیادہ کرنی ہے تو میں ایک پاور آپ کو بڑھانی پڑے گی ٹھیک ہے تو اب یہ جو production ہے یہ آپ کا depend ہے یعنی کس پہ depend کر رہا ہے implies پہ depend کر رہا ہے یعنی implies زیادہ ہوں گے تو production زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے سمجھا گی سید کی اور جی implies ہے وہ independent ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح کی ہزاروں مثالیں آپ لے سکتے ہیں تو چلیں کہاں دو independent بتانے ہیں اپنے AI based evaluation system یہ آپ کا independent ہے ٹھیک ہے اور دوسرا career development opportunities یہ دونوں independent ہیں شمیر is investigating how AI evaluates impact implies retention ٹھیک ہے this variable effect retention this variable effect یہ independent لیکن یہ effect کرتا ہے کس کو retention کو number 4 why is شمیر conducting focus group discussion in addition to surveys and list to benefit یہ دو کہہ رہے کہ یہ شمیر جو ہے focus group discussion کیوں conduct کرتا ہے اس کے دو benefit لیکھیں deeper insight تاکہ جو گہری study ہے یعنی deep study ہے اس تک مجھے جا سکے focus group provide qualitative insight that surveys may not fully capture understanding emotions دوسرا فیدائی ہوا کہ آپ کو emotions کا پتا چل جائے گا focus group کی مدد سے focus group جب آپ conduct کرتے ہیں تو شمیر جب conduct کرے گا تو اس کو emotions کی بھی understanding ہو جائے گی focus groups allow understanding of emotional aspect such as dissatisfaction with evaluation ٹھیک ہے emotions یہاں پر dissatisfaction ہے satisfaction ہے ٹھیک ہے اور کچھ lags ہیں ان کے بارے میں یہ آپ کے دو benefit ہوگے discussion group conduct کرنے کے 5th one what research collection technique does شمیر use to gather quantitative data کہہ رہا کہ کون سی research collection technique use کرتا شمیر quantitative data حاصل کرنے کے لیے justify your choice surveys یعنی وہ survey کرے گا سروی کرے گا تو اس کو data quantitative data مل جائے گا کہ کون سے لوگ کتنے percent کس type کے محول کو پسند کرتے ہیں کتنے percent نہیں کرتے اہم سون یعنی بہت سے question کے answer مل جاتے ہیں شمیر use survey as technique to collect quantitative data survey are ideal for gathering numerical data on employee retention career opportunities and ai evaluations ٹھیک ہے جی یہ پانچ bullets تھے جو کہ چھوٹے چھوٹے یعنی ایک ایک دو دو نمبر کے دو دو نمبر کے سارے دس نمبر کی assignment ہے again آپ سے request ہے کہ چینل کو subscribe ضرور کیجئے